آرٹیکل تریسٹے کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نزلسانی درخواہ سپریم کورٹ میں سمات بغیر کاروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی چیف جسس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چار اکنی لارڈر بینچ کمرہ عدالت پہنچا جسٹس منیب اختر نے خط لکھ کر ادم دستیابی ظاہر کر دی چیف جسس نے جسٹس منیب اختر کے خط کا آخری پریاغراف پڑھ کر سنایا چیف جسس کا کہنا تھا کہ جسٹس منیب کے نامانے کی صورت میں بینچ اثر نو تشکیل دیا جائے گا جسٹس منیب اختر نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط میں لکھا پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو پر تحفظات ہیں وہ کیس میں شامل نہیں ہو سکتے میرے خط کو نزلسانی کیس میں ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آرٹیکل تریسٹے کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نزلسانی درخواست سپریم کورٹ میں سمات بغیر کاروائی کے کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چار اکنی لاجر بینچ کمرہ عدالت پہنچا جسٹس منیب اختر نے خط لکھ کر ادم دستیابی ظاہر کر دی چیف جسس نے جسٹس منیب اختر کے خط کا آخری پرائیگراف پڑھ کر سنایا چیف جسس کا کہنا تھا کہ جسٹس منیب کے نامانے کی صورت میں بینچ اثر نو تشکیل دیا جائے گا جسٹس منیب اختر نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط میں لکھا پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو پر تحفظات ہیں وہ کیس میں شامل نہیں ہو سکتے میرے خط کو نظر سانی کیس میں ریکارڈ کا حساب بنایا جائے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عدیل سرفراہ سے جی عدیل آج کیا کاروائی رہی آج چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چار رہنی لاجر بینچ کمرہ عدالت میں موجود جسٹس منیب اختر کمرہ عدالت میں نہیں آئے اور انہوں نے ایک خط اپنا ریجسٹرار سپریم کورٹ کو بھیجا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن رہے تاہم بینچ سے ریچوزر بھی انہوں نے نہیں چاہا وہ بینچ سے الہرگی بھی اختیار نہیں کر رہے دوسری جانب وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکٹس ان پروسیجر تنمیمی آڈیٹن کے بعد جو دو رکنی کمیٹی نے بینچز تشکیل دیئے ہیں اس پر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے دوسری جانب عدالت بالخصوص چیف جسٹس قاضی فائدی صاحب کا یہ اسرار ہے وہ اب یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد جسٹس منیب اختر کو ایک مطبع پھر منانے کی کوشش کریں گے اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس پانچ اپنی لاجر بینچ کا حصہ بنے اگر چیف جسٹس منیب اختر باوجود ان کے ریکویسٹ کے اس بینچ کا حصہ ہوتے تو کمیٹی کا اجلاس ہوگا جسٹس منیب اختر کو ریپلیٹ کرے گی سپریم کورٹ کے کسی بھی اور فاضل جج سے اور پھر یہ معاملہ کل تک موقع بھی کیا گیا ہے یعنی اب دو رکنی کمیٹی جو ہے وہ آج اگر یہی بینچ کانٹینیو رکھتی ہے یا بینچ کو ریکنسٹیوٹ کر کے جسٹس منیب اختر کی جگہ کسی اور جج کو شامل کرتی ہے تو کل ہی اس مقدمے کو اوپن کورٹ میں دوبارہ سمت کے لیے مقرر بھی کر دیا جائے گا بہرحال دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ جسٹس منیب اختر نے اپنی خط کو جو عدالتی ریکارڈ ہے 63 اے کی تشریح کے نحسانی درخواست کے ساتھ انہوں نے اس ریکارڈ پر اس درخواست کو لگانے کا بھی کہا مگر چیف جسٹس قاضی فائد ویسا نے اس خط کو ریکارڈ کا حصہ بنانے سے بھی انکار کر دیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپن کورٹ میں جسٹس منیب اختر کی جانب سے کوئی بات نہیں ہوئی اگر اوپن کورٹ میں کی گئی ہوتی تو شاید عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن جاتا اب کیونکہ وہ کمرہ دارت میں آئے ہی نہیں لہٰذا ان کا یہ خط جو ہے اس عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا اب دیکھنا ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی نے بھی اعتراض آئی کیا ہے نہ صرف پانچ لکنی لاجت بلکہ آج جو کمیٹی جس کی بات کی جا رہی ہے جس پہ بینچ کو ریکانسٹیوٹ بھی کیے جانے کا اندیا دیا گیا ہے اس پر بھی انہوں نے اعتراض آئی کیا اور کہا ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈینس ہے اس کے تحت بھی جو کمیٹی ہے وہ تین جڈز پر مشتمل ہے جبکہ اس وقت دو جڈز پر مشتمل کمیٹی جو ہے وہ بینچس تشکیل نہیں دے سکتی انہوں نے اس پر آئی نے اعتراض آئی کیا ہے دیکھنا ہوگا کہ آج جو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو وہ کتنے جڈز پر مشتمل کمیٹی ہوگی کیا دو جڈز پر مشتمل ہی ہوگی کیونکہ بزاہر تو دو جڈز نہیں ہے جسٹس منطور جو کہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے اس کمیٹی کا بالکل ادیر اس اہم نکات آپ نے اٹھائیں اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے بیروچیف اسلامباد کامران خان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے کامران خان صاحب یہ دیڑ دو سال بعد یہ کیس جو ہے وہ لگا تھا اور نہایت اہم کیس ہے سکسٹری تری اے اس پر پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں تو آج جوی جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے کہ جسٹس منی بختر آج بینچ میں شامل نہیں ہوئے اور آج سماعت کے لیے آئے ہی نہیں ساتھ میں خط بھی لکھ دیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی اہمیت کا حامل کیس ہے اور یہ کیس ہے کہ دیکھیں تری سٹے آئین کی وہ آرٹیکل ہے جس میں جس کے مطابق آپ کی پارلیمنٹ کے اندر پلور کراسنگ کو روکنا ہے آپ کی ایک پارٹی کا کوئی ایم ایم ای جو ہے وہ آپ کی پارٹی پالیسی کے فیصلے کے خلاف کسی دوسرے پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتا تو یہ جب تری سٹے والا ریجیم چینج کے دوران ایسا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ جو تھے وہ دوسری جماعت کو دیئے تھے اور پھر یہ چیزیں جب چیلنج ہوئی تھیں تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی نہ صرف یہ کہ نہ ان کی نہ اہلی ہوگی بلکہ ان کا جو ووٹ ہے وہ بھی ایک آنٹ نہیں کیا جائے گا تو اب اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ نظر ثانی درخواستے آئی ہیں اب موجود تناظر میں یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم پیکج جو ہے وہ تیار ہے اس کے لیے چاہیے اور اس سے پہلے بھی اس کے لیے کوششیں ہوئیں اور ابھی بھی کوششیں جاری ہیں اور ہماری معلومات کے مطابق حکومت جو ہے وہ یہ تری سٹ اے کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ تری سٹ اے کی جو نظر ثانی میں تشریح ہونی ہے وہ سامنے آ جائے کیونکہ اس کے بعد یہ بہت حد تک جو نمبر گیم ہے آئینی ترمیم کے لیے وہ اس کیس کے فیصلے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگی یعنی کہ آئینی ترمیم کے لیے جو اس وقت نمبر گیم ہے وہ اس کیس سے جڑی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بیرو چیف اسلامباد کامران خان اس اہم معاملے پر بات کر رہے تھے عدیل صرف راست نے ہمیں آگاہ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ